فاروقعباد میں عیدہ قربان قریب آتے ہی مہنگائی کا طفان جاری ہے موسمی سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے سفید پوش طبقے کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں فاروقعباد شہر میں گراف روش اشیاء خردونوش کے بھاؤں میں خود ساکتہ اضافہ کر رہے ہیں جس سے اشیاء ضرورت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے شہریوں کا کہنا ہے ادھر قربان آتے ہی منڈیوں میں سبزیوں کے لسن پیاز اور ادرہ کے ریٹ بڑھ گئے ہیں جو جسٹرک لیول پہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی ہیں وہ فال نہیں ہیں اور وہ ان دنوں میں کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہر دکاندار اپنے من مرضی کا ریٹ جو ابہ لگا رہا ہے لیکن ستم زریفی کی باج یہ ہے کہ آج کال لسن کا جو ریٹ ہے وہ تین سو بیس روپے کلو ہے جو کہ گریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے کہ انتظامیاں گرا فروشتوں کے خلاف کاروائی کی بجائی ایدی وصول کرنے میں مصروف عمل ہے جبکہ نرخ نام محض اشیاء خردنوج سے مکھیاں اڑانے کا کام دے رہے ہیں عوام کا مزید کہنا تھا ماہز الحج میں عوام کو سستی اور میاری اشیاء خردنوج فراہم کرنے کے تمام تر حکومتی دعوی ریٹ کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں شہریوں نے حکومت کی کار کردی کے کو فرضی قرار دے کر مصرد کر دیا فاروق آباد میں بکرا عید کے آمد کے ساتھ ہی ادرک پیاز لسن اوٹوماٹر کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہیں جبکہ سبزی فروش خود ساکتہ مہنگائی کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف عمل ہیں شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے فاروق آباد سے گناہ فروشت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیا جائیں کامرامن احتشام شامی کے حمارہ محمد رفان پاک نوز فاروق آباد